چھ سال سے دلی میں نرے درمودی جی کی سرکار ہیں گریبوں کے لیے انہوں نے ان چھ سالوں میں کچھ نہیں کیا ہے اُلٹا گریبوں کو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک انہوں نے کلھاڑی ماری ہے چوٹ پہنچائی ہے سوری کلدیب بشنوئی جی بھی ایک کے بعد ایک انہوں نے چھوٹ ماری ہے آپ کو یاد ہوگا آٹھ بجے رات کو کچھ سال پہلے نریندر مودی نے پانچ سو روپے ہزار روپے کے نوٹ کو رد کیا اس ٹائم کہا تھا کالے دھن کے خلاف لڑائی ہے آپ سب کو لائن میں کھڑا کیا آپ کے جیب میں سے پیسے نکالے آپ نے بینک میں ڈالے اور پھر نریندر مودی نے تین لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماف کیا اس کے بعد جی ایس ٹی آئی چھوٹے دکاندار سمال اور میڈیم بزنسز ان پراکرمن آپ جائیے کسی سے بھی پوچھ لیجئے دکاندار سے پوچھ لیجئے جی ایس ٹی کو جی ایس ٹی سے کس کو فائدہ ہوا آپ کو سیدھا بتائیں گے امبانی کو ادانی کو چھوٹے بزنس والے آج تک نہیں سمجھے جی ایس ٹی کیسے بھری جاتی ہے کیوں بھری جاتی ہے کتنے فرم بھرنے ہوتے ہیں کتنے الگ الگ طریقے کے ٹیکس ہوتے ہیں نرینرموڈی نے کہا تھا ایک ٹیکس ایک دیش پتہ لگا پانچ ٹیکس اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس کرونا آتا ہے ہزاروں مزور سڑک پہ بھوکے پیاسے چلتے ہیں نرینرموڈی ان کی کوئی مدد نہیں کرتے چھوٹے دکاندار سمال میٹیم بزنس کہتے ہیں ہمارے بزنس بند ہو رہے ہیں ہماری مدد کیجئے نرینرموڈی ایک شب نہیں کہتے مگر جو ہندوستان کے عرب پتی ہیں ان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی نرینرموڈی ان کا کرزہ مارک کرتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے کا کرزہ مارک کرتے ہیں کسان کو ایک روپیا کرزہ مارک نہیں کر کے دیتے مگر جن کے پاس اربوں روپے ہیں ان کا کرزہ مارک ہوگا ان کا ٹیکس مارک ہوگا اور اب کسانوں پر آکرمن تین قانون بنائے ہیں نرینرموڈی نے کہا کسانوں کو میں آزادی دے رہا ہوں اگر یہ آپ نے کسانوں کے لئے کیا تو ہریانہ پنجاب راجستان اتر پردیش پورے دیش کے کسان اندولن کیوں کر رہے ہیں سرکوں پہ کیوں ہیں اگر آپ نے یہ قانون کسانوں کے لئے بنایا تو راجہ صبح میں لوگ صبح میں آپ نے ڈیبیٹ کیوں نہیں علاو کی باتشیت کیوں نہیں ہونے دی اگر آپ کسانوں کو آزادی دے رہے تھے تو آپ نے یہ کام کرونا کے سمعے کیوں کیا آپ کو لگتا ہے سوچتے ہیں کہ ہندوستان کا کسان کھڑا نہیں ہوگا ڈب جائے گا ہندوستان کی کسان کو نہیں پہچانتے دیکھیں بھائی اور بہنوں یہ سسٹم ہے مسپ کا سسٹم پروکیورمنٹ کا سسٹم منڈیوں کا سسٹم یہ آپ کی رکشہ کے لئے بنایا گیا ہے ہندوستان کو بھوژن کی سیکیورٹی دینے کے لئے بنایا گیا ہے اور اس میں الگ الگ یہ چین ہے اس میں الگ الگ کڑیاں ہیں اس میں سے آپ نے ایک بھی کڑی توڑ دی تو یہ سسٹم توڑ جائے گا نرہندرموڈی جی کہتے ہیں منڈیوں کی کوئی ضرورت نہیں مجھے آپ بتائیے ہندوستان میں ہزاروں منڈی ہیں ان منڈیوں میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں کسان جاتے ہیں مزدور جاتے ہیں لوڈرز ہوتے ہیں چھوٹے دیاپاری ہوتے ہیں اگر منڈی ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے ان کو روزگار کون دے گا امبانی جی تو پورا آٹومیٹ کر دیں لاکھوں لوگ اس قانون سے بے روزگار ہوں گے آئیڈیا کیا ہے نرہندرموڈی کی سوچ ہے کہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے مس پی کا پروکیورمنٹ کا اس کو توڑ دیا جائے آج آپ اپنا مال منڈی میں جا کے بیچتے ہو کوئی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو کسی ادھیکاری کے پاس جا سکتے ہو پولیس والے کے پاس جا سکتے ہو آنے والے کل میں جب یہ تین قانون لاغو ہو جائیں گے پھر آپ کے سامنے صرف ایک طرف امبانی ملا گا دوسری طرف آدھانی وہاں پہ آپ کی کوئی پولیس مدد نہیں کرے گی کوئی آفیسر نہیں مدد کرے گا آپ ان سے بات ہی نہیں کر سکتے وہ تو گجرات میں رہتے ہیں مومبائی میں رہتے ہیں کسان کی وہاں پہنچی نہیں ہے تو یہ جو آپ کے رکشہ کا سسٹم ہے ایک بار یہ ٹوٹ گیا پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا آپ کو صحیح دام نہیں ملے گا اور پھر آستے 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 جو آپ کی زمین ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھین لی جائے گی زمین پہ مول بنیں گے بڑے بڑے مول بنیں گے اس میں فلیٹس بنیں گے مگر آپ لوگ ہندوستان کے کسان آپ کے بچے مزدور لوگ نہ آپ اس مول میں گھس پاؤ گے اور نہ آپ وہ فلیٹس کھرید پاؤ گے اس لئے ہم یہاں کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے ساتھ رہے آپ کو صحیح دام ملے اور آپ کی رکشہ ہو یہ پنجاب میں ہریانہ میں پورے دیش میں کسان سمجھ رہا ہے کہ نریندر موڈی راستہ صاف کر رہے ہیں نوٹ بندی راستہ صاف تھا راستہ صاف کرنے کا طریقہ تھا جی ایسٹی راستہ صاف کرنے کا طریقہ ہے اور یہ تین کانون راستہ صاف کرنے کا طریقہ کس کے لئے امبانی اور ادانی کے لئے کیوں کیونکہ کسان نریندر موڈی کی مارکٹنگ نہیں کر سکتا مزدور نریندر موڈی کی مارکٹنگ نہیں کر سکتا امبانی جی ادانی جی ان کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں ان کو ٹی وی پہ گھنٹوں کے لئے دکھا سکتے ہیں کسان یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے نریندر موڈی کسان کا جو ہے وہ چھین رہے ہیں اور ان لوگوں کو دے رہے ہیں یہ سچا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو کسانوں کا پروبلم ہے مزدوروں کا پروبلم ہے ہمارا نہیں ہے مگر ان کو بات سمجھ نہیں ہے یہ جو دھاچہ ہے یہ فوڈ سیکیورٹی دینے کا بھوجن کی سیکیورٹی دینے کا دھاچہ ہے اگر اس کو توڑ دیا گیا تو صرف کسان گلام نہیں بنے گا صرف مزدور گلام نہیں بنے گا پورا ہندوستان گلام بنے گا اور جو آج عام آدمی دس روپے کا خریدتا ہے وہ آنے والے کل میں اسی کو پچاس روپے میں خریدے گا اور وہ پیسہ کسان کو نہیں جائے گا مزدور کو نہیں جائے گا وہ سیدھا آمبانی اور آدانی کی جیب میں جائے گا اس لئے ہم یہاں آئے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو آشواسط دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنے والے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور میں صرف میں راہل گاندی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری کانگریس پاٹی کی بات کر رہا ہوں صرف ہریانہ میں نہیں صرف پنجاب میں نہیں پورے دیش میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو تین کانون ہیں ہماری سرکار آئے گی تو ان کو اٹھا کے ہم ایک دم دس بین میں پھیک دیں گے وہ الگ بات ہے ان کو ان کو تو ہم جیسے ہماری سرکار آئے گی رد کر دیں گے مگر سرکار آنے سے پہلے ہم آندولن کریں گے کشانوں کی آواز جو ہے اس کو اٹھائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر ان تین کانونوں کا ویروت کریں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا رات کا سمیں ہے آپ دور دور سے آئے اس کے لئے آپ سب کو دل سے بہت بہت دھنیوات نمسکار جہن آدھرنی راہل جی کا اور سب نیتاؤں کا منچہ سین اور سامنے بیٹھے سب کسان بھائیوں کا پترکار چھایاکار ساتھیوں کا نوجوانوں کا مزدوروں کا دکانداروں کا دل کی گہرائی سے دھنیوات یہ لڑائی جاری رہے گی بہت بہت شکریہ جہن موسیقی موسیقی موسیقی